موسیقی گناہو سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم سرقیوں پر زلے میں دو سو کرو روپیوں کی ترقیتی کام اینارشیس مذہروں سے کیچائیں ٹڈی دل کا قطرہ ابھی بھی زلے پر منڈلا رہا ہے اہتدار تیار رہے جیاسدی وزیر پریشانت رہی انہوں نے پرگتی بابن شلال سے قبل شہد فوجیوں کو دی گئی قراجی عقیدت جیاسدی وزیر کے ٹی آر کی دیکھ پر گرین فرائڈے کا احتمال آرمورے ملے ہو پی سی کمیٹی چیرمن جیوین رڈی نے کی شجر کاری اور عوام کو دی ترقیب کورونا مریضوں کی تعداد میں ہو رہا دن بدن اضافہ بازار کھلنے سے ہوا خطرے میں صافہ عوام احتیاط کریں جلے کلیکٹر ناران رڈی آج بھی تین نئے کیسویں شامل انٹرمیڈیٹ میں شاندار مزاہرہ کرنے والی پرائیویٹ کالیج کی طلبہ کی کالیج انتظامین کی تہنیت عالی نشانات حاصل کرنے پر دی مبارک پات مجلس کورویٹر شکیل فازل کو نظمباد بلدیا فلو لیڈر منتقیب کرنے پر کئی عوامی حلقوں کی جانب سے کی گئے ان کی تہنیت روح کرنگ تفصیل کی جانب نظمباد زلے میں دو سو کرو روپی ترقیتی کام اینار جیس مزدوروں سے لی جائے ریاستی وزیر پریشاند رڈی نے زلے احتداروں کی ہمراہ لیا جائز اشلاس ریاستی وزیر آرین بیوہ ہاؤزنگ میسٹر پریشاند رڈی نے کہا کہ چیف منسٹر کے جنشی کر رونی تلنگان اور ریاست کی مثالی ترقی کریے نیشنل رورل ایمپلائیمنٹ گیارنٹی سکیم اینار جیس ورکرز کو روزگر فراہم کرتی ہوئی کام لیے جائیں گے ریاستی وزیر پریشاند رڈی آج پریشاند رڈی آج پریشاند بھون میں زلے احتداروں کی ہمراہ جائز اشلاس کی نقاط کی بعد صحبتی نمائندوں سے مقاطب تھے کہا تھا کہ کہا کہ نظمباد زلے میں اہم حکمہ جات ایڈگیشن پنچائد راج آر این بی و بلتیات میں تقریباً دو سو کرو روپیر لاغتی کام کے لیے اینار جیس ورکرز کی قدمات حاصل کی جائیں گا نظمباد زلے میں ان محکموں کے ذریعے کیے جانے والے کام جیسے گڑھوں کی خدوائی ساب سفائی طالابوں کی نالوں سے مٹی کی نکاح سے ڈمپنگ یارڈ گوداموں کی تعمیری کاموں کو انجام کیا جائے گا حردار پروگرام کے در پودوں کی شجرکاری کے لیے نظمباد زلے میں اسی لاکھ پودے لگانے کان میشانہ اکڑاکڑا چھروں لہو ڈی سی لکھ چیڑے میاں ناٹھو அதی دپپا ویرا پنی لے ناٹھو اکڑا مٹک جاربوتا ہوچ چیلد علا کھاکونڈ NRGS نی پردان دیپارٹمنٹ ون ابریددی پن لگگوڑ انساندھانم چیزتو چیزتے اینکا پنی دنال پہنچکو ہوچ چو اینکا پیدلکو پنی دورکوددد تدوار داننی تیلنگان ابریدددلو باغस्वانیم جیشتے دشگ او کاریک کرامان روپان دین چالانج آدھے شچڑن جرگیند دانن لہو باغங்க இவால ای میٹنگ چیز کننم ای میٹنگ لہو پسٹو موٹرلگ مکی ماندرگار آدھے شچڑن انسانرام ای گرام پنچائتلو شுبرங்க ونڈالے آدھے شچڑن جرگیند داننی کوسام سانیٹیشن پلان داننی کوسام سانیٹیشن پلان تائری ایسکوال ڈی پیو اگار نادشن چنم پرتی گرامم آگرامم یک سانیٹیشن پلان تائری ایسکوال پرتی روز گوڑا ویدلو اٹلا کے آدھے شوبران کاوال انجے پی تارگیٹی چڑن جرگیند داننی کپرکارم پلان جیسکوانی پنل جائے موکرر کیا کیا ہے اورزلے کے چار بلدیات نظم آباد بودن آرمور بھیمگل میں جملہ اٹھارہ لاکھ پالوں کی شرکاریوں نگے داشت کے لیے اینارچی ایس ورکرز کی قدمات حاصل کی جائیں گے ہر طرح پروگرام کے دہیں جملہ ایک سو چالیس کرو روپی قرش کیے جائیں گے جس میں ایک سو بیس کرو روپی اینارچی ایس ورکرز سے کام لینے کے لیے مختص کیے گئے ہیں اس کے علاوہ گرام پنچائد کے دہیں دس فیصد فنڈ سرسب شادابی کے لیے بھی استعمال کی جائیں گے ریاستی وزیر پرشاند رڈی نے کہا کہ اتنی قدیر رقم قرش کرنے کے بعد کم سے کم پچیاسی فیصد پودوں کی نشو نماؤں نگیداشت کی بھی ذمہ داری آیت کی جائیں گے کارکردے کی ناقص ہونے پر تعدیبی کاروائے بھی کی جائیں گے انہوں نے بتایا کہ سارس پی پروجیکٹ کی تہت کاکتی کنال لکشمی کنال فلیٹ فلو کنال کی صفائی وہ مٹی کے نکاسے کے لیے دس کارو روپی مقتص کی گئے ہیں اسی طرح پنچائد رات ایرگیشن کے تحت بیس کارو روپی مقتص کی گئے ہیں ان کاموں کے ایناٹ جیئیس ورکرز کے تحت لے جائیں گے ریاستی وزیر پرشاند رڈی نے بتایا کہ ریاستی وزیر پرشاند رڈی نے بتایا کہ ایناٹ جیئیس کے تحت مزدوروں سے کام لینے کے لیے نئے جوب کارڈز دی جائیں گے خواہش میں درخواست دیکھ کر جوب کارڈ حاصل کریں انہوں نے کہا کہ زلے کی فصلوں کو ہر ممکن احتیاطی اقدامات کیے گے دواؤں اسپری کا چھڑکاؤ فائر انجن کا بھی انتظام کر لیا گیا ہے جاریہ موسم میں فصلوں کے پیداوار کے پیشنظر کیمیہی خات کی کوئی کمی نہیں ہے ضرورت کی مطابق خات سربراہ کی جائے گی اس صحفتی کانفرنس میں زلہ کلیکٹر نارا ایڈری زلہ پریشت چیرمنٹ وٹل رو پولس کمیشنر کارڈی کے بھی شامل تھے قابلہ سی اسلاس کے نقاس سے قبل نظمباد کلیکٹریٹ کے ہاتھے میں ریاستی وسیع پرشاند رڈی زلہ کلیکٹر نارا ایڈری شجرکاری میں حصہ لیتے ہوئے پودے لگائے اسلاس کے آغاز سے قبل ملک کے سرحد پر چینہ فوجویں کے ہاتھوں اندرستاری فوجی جوانوں کے شہدت پہل قیراجی عقیدت پیش کرتے ہوئے دو میرات کی کاموشی منائی دو میرات کی کاموشی منائی آپ کا اٹھے پاسła Lastly دو میرات کی کچھکایا ا کا اٹھے پا اندرستاری stars آپ کا اٹھے پاس Ł suggests ل不好意思 ہے موسیقی 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 کی جانب سے فلو لیڈر منتقب کرنے پر خوشی و مسرد کا اظہار کرتے ہوئے مجلس حتی حضر مسلمین آرمور کے نوجوانوں کی جانب سے ان کو مبارک بات دیتے ہوئے ان کی شال پوشی و گل پوشی کی اس موقعی پر انہوں نے کہا کہ شاکل فازل صاحب کی بیروز خدمات ایک عرصے سے جاری ہیں وہ ایک مقلس قائد ہے اس موقعی پر آرمور کے سابقہ وارڈ میمبر عبید اللہ حسین خان شیخ عمران ہودیگر موجود تھے شاکل صاحب کو اسو فلو لیڈر منتقب کرنے پر ہم اصدلتی نویشی صاحب اور ہمارے انشارد نظامبہ ڈسٹرک انشارد احمد بن عبداللہ بلالہ صاحب کا بے حد ہم شکر گزار ہیں ہم ایک صحیح فاصلہ لینے پر ہم بہت خوش ہیں ہم یہ تمام ترکی آرمور کی یونٹ کی جانب سے ہم اصدلتی نویشی صاحب اور بلالہ صاحب امیلے صاحب کو اسو ریاستی وزیر بلدین نظمانس کے ٹی آر کی دائت کے مطابعہ کلکٹریٹ کی آفیس میں پودے لگائے انہوں نے کہا کہ دلنگانہ میں جاریہ ماہ کی پچیس سی حرید تہارم پروگرام کا آغاز ہوگا جاریہ ماہ کی بیس تک گھروں کی خودوائی کا کام مکمل کرتی ہوئے پودوں کی تنصیب کے لیے ہر ایک فرد کو تیار رہنے کی ہی دائتی انہوں نے کہا کہ پلانٹیشن کے دہت سڑکوں کے اردگیٹ پودے لگانے کی ہی دائتی انہوں نے کہا کہ اکومت دلنگانہ اپنے ابتداسی ہی ریاست میں سرسب و شادہ ماہول کو فروغ دینے کے لیے حرید تہارم سکیم کو روبی عمل میں لاتے ہوئے ماہول کو ہرہ بھرہ کر رہے ہیں اور ہر گھر میں پودوں کی موجودگی کو یقینی بنانے کے لیے اہتداران کو متحرک کر گیا ضرورت اس بات کی ہے ہم تمام ماہول کو سرسب بنانے کے لیے متحرک ہو جائیں انہوں نے تمام افراد اپنے ذمیت داری محسوس کرتے ہوئے حرید تہارم پروگرام کے تحت اپنے گھر کے ترافق ناف پودوں کو لگانے کی ہی دائتی ہے راہول گاندی کی یومی پیدائش کی موقع پر آرمور میونسپل مزدوروں میں کی گئے کپڑوں کی تقسیم آرمور میں قومی صدر کانگریس راہول گاندی کی یومی پیدائش کا انقاط عمل ملا گیا اس پروگرام میں زلی صدر مارلہ موہنڈری کانگریس سینئر قائد تاہر بن حمدان مہش کمار گونڈ نیشکت کی اس موقع پر آرمور میونسپل کے مزدوروں میں فیکس ایک جوڑا کپڑوں کی تقسیم عمل ملا گیا اس موقع پر کانگریس زلی صدر مارلہ موہنڈری نے مقاتب کر دی ہوئی کہا کہ کانگریس حکومت سے ہندوستان اور ریاستوں کی ترقی ممکن ہے کورونا وارث کی بابا سے لوگ پریشان ہیں لیکن مرکزی اور تلنگانہ ریاستی حکومت اس وبا کو روکنے اور عوامی زندگیوں کو بچانے میں نا اہل ہو چکی ہے اور بتایا کہ صفائی مزدوروں نے اس وبا کے پیش نظر بہترین قدمات انچان دی جس سے بیماریوں کی روکتان کچھ حد تک ہو رہی ہیں اس موقع پر تاری بن حمدان اور محش کمار گوڑن نے بھی مقاتب کیا اور بتایا کہ ہندوستان کی ان حالات کے پیش نظر راہل گاندی نے یوم پیدائش نہ منانی کی طرف توجہ دلوائی لیکن ہم نے راہل گاندی کی یوم پیدائش کی موقع پر بہترین قدمات انچان دینے والے مینسپل مزدوروں کو کپڑوں کا تحفہ دیا یہ تحایف کانگرس حلقے آرمور اے بی چننہ کی جانب سے دیئے گے مینسپل مزدوروں کو کپڑوں کا تحفہ دیا اس موقع پر کانگرس اخلیتی قائدین میر رحمت علی ماجید محمد رفی محمود علی محمد عثمان شیخ محبوب بابلو عبدالنائم اسی سیلزلسدر پی سی یو اجنا جیور اور دیگر موجود تھے ریاست میں ڈگری امتحان بھی نہیں ہوں گے سالے اول و دوم کے طلبہ پروموٹ ہوں گے سالے آخر کے طلبہ کا پانچ سمسٹرز کی بنیاد پر فیصلہ ہوگا تیلنگانہ میں ڈگری امتحانات نہیں ہوں گے اور سالے اول کے علاوہ سالے دوم کے طلبہ کو اگلی جماعت میں داقل کر دیا جائے گا جبکہ ڈگری سالے آخر کی طلبہ کو اب تک ہوئے پانچ سمسٹرز اور انٹرنل مارکس کی بنیاد پر کامیاب کرنے کے اقدامات کیے جائیں گے وزیر تعلیم سبیتہ اندرل ریڈی نے آج تیلنگانہ کونسل برائے آلات تعلیم کے احتداروں کے ساتھ جائز شلاس میں ان امور پر تبادلے قیال کیا اور احتداروں کی تجاویز حاصل کی ریاستی وزیر نے واضح کیا کہ ان امور پر قطع فیصلہ چیف منسٹر چندشی کر رہا ہوں کریں گے ریاست میں جی انٹی یوک کی علاوہ اسمانیا یونیورسٹی کی تحت انجینئرنگ کالیجز کی امتحانات پر یو جی سی سے جو فیصلہ کیا جائے گا اس کو قابل عمل بنایا جائے گا وزیر تعلیم نے احتداروں سے ریاست کی دیگر جماعت کی امتحانات کے سلسلے میں تبادل قیال کیا شلاس میں پرینسپل سیکریٹری تعلیم رام چندرن میسٹر نوین پاپی ریڈی جناب سید عمر جلیل کے علاوہ بعض یونیورسٹیز کی ادھادار موجود تھے اسے سی امتحانات کی تنسیق اور طلبہ کو کامیاب کرنے کی بات حکومت کا دگر امتحانات کے سلسلے میں مشاورتی عمل جاری تھا ذرائع کی مطابق شلاس میں تمام ادھاداروں نے ڈگری کی امتحانات منعقد نہ کر کے تمام طلبہ کو پاس کرنے کی سفارش کی ہے جبکہ بی اے بی اے سی اور بی قوم کے سالے آخر کے طلبہ کو انٹرنل مارکس اور سمسٹرز کی بنیاد پر گریٹ دینے کی طاقت کی ہے بانسپڑا میں راہول گاندی کی یوم پیدائش کی موقع پر کانگریس پارٹی کی جانب سے غریب عوام میں تام کا احتوام کیا گیا بانسپڑا میں علقے اسمبلی بانسپڑا انچارج کانگریس پارٹی بلراج کی جانب سے راہول گاندی کی یوم پیدائش کی موقع پر بانسپڑا کی غریب عوام میں کھانے کی پیکٹس کی تقسیم عمل میں آئی جو جمعیرات بازار چوراہے پر غریب عوام نے اپنے قطاروں میں دیکھے گئے کھانے کی پیکٹس حاصل کرتے ہوئے استفادہ حاصل کیا اس موقع پر بانسپڑا کے کانگریس پارٹی انچارج کی بلراج نے کہا کہ گاندی قاندان نے اپنے دورے حکومت میں غریب مستحق عوام کے لیے بہرچڑ کر حصہ لیتے ہوئے کئی کاموں کو انجام دیا اسی طرح راہول گاندی بھی غریب کے لیے پیٹ بھر کھانا کھلانا اور انہیں ہر وقت خوش دیکھنا چاہتے ہیں اسی لئے آج ان کی پیدائش کا دن ہے اسی طرح سے کانگریس پارٹی بانسپڑا کی جانب سے غریب عوام میں کھانے کی پیکٹس تقسیم کر دے ہوئے کاموں کو انجام دیا گیا جنمدیرس سبس اندرباؤں گا مری لاخٹون س اندرباؤں گا بید پراجل اندرباؤں گا اینکا کولین پلسطیط لہاں گا آج ان جنمدیرس سبس اندرباؤں گا مری اندادان کارکرام پوٹلال جیشی وانڈی بیاکنگ جیشی بید والاکو بید والا پیرمید اس موقع پر نرالا رتناکر کمار بانسپڑا منڈل صدر کانگریس شمکر گوڑ علی بن عبداللہ سابقہ زلے کوپشن ممبر پرطاب سنگھ سینئر قائد شیخ عزیم الدین نیب سرپنچ سریعیواز محمد نسیم الدین محمد افروس محمد انور تلسی رام اور دوسری کانگرس پارٹی قائد موجود تھے ہندوستان بلا مقابلہ سلامتی کانسل کا غیر مستقل رکن منتقید ایک سو بیانوی کی منجمیلہ ایک سو چریہ سی بوٹ خاصل آٹھ پی مرتبہ احساس دوسرا میاد پر جنوری سے عمل ہندوستان کو آج دوہزار اکیس تا آویس کے لیے ایشیا پیسیفک زمریسی اقوام متحدہ کی پندرہ رکن سلامتی کانسل یو این ایس سی کا غیر مستقل ممبر منتقید کر لیا گیا ہے یہ آٹھ پا موقع ہے جب ہندوستان کو یو این ایس سی کے لیے منتقید کیا گیا ہے اس نشیست کے لیے منتظر ساتھ ممالک کے درمیان ہندوستان کا دوہزار اکیس تا باویس کی مدد کے لیے بلا مقابلہ انتقاب عمل میں آیا یہ آٹھ پا موقع ہے جب ہندوستان توسی سلامتی کانسل کیلئے چنا گیا ہے اقوام متحدہ میں ہندوستان کے مستقل مشن نے ٹویٹ کیا ہے کہ ممبر ممالک نے بھاری حمایت کے ساتھ دوہزار اکیس تا باویس کی مدد کے لیے سلامتی کانسل کی غیر مستقل نشست پر ہندوستان کا انتقاب کیا ہے ہندوستان کو ایک سو بیانوی ووٹوں میں سے ایک سو چوریا سی حاصل ہوئے ہندوستان کو امید ہے کہ وقوام متحدہ کی سلامتی کانسل میں مستقل رکنیت کے لیے اپنی آٹھوی میاد سے مصبت استفادہ کرے گا جس کے لیے جیپین جرمنی اور برازل جیسی دوسری دعوید دار بھی ہیں اٹھ سٹ انیس سو باہدر تھا تری اتھر انیس سو ستی اتھر تھا اٹھ اتھر انیس سو چوریاسی تھا پچیاسی اور انیس سو اکیانوی تھا بیانوی اور حال ہی میں دوہزار گیارہ تھا بارہ میں کانسل کے غیر مستقل ممبر کے طور پر منتقب ہوا ہے اس ماہ کے شروع میں وزیر قارجہ ایس جائے شنکر نے دوستان کے سلامتی کانسل میں ایک اور نیاد کے تعلق سے ترجیات اور نقطے نظر پیش کرتے ہوئے کہا تھا کہ اسی حقائق اکاسی کے لیے اصلاحی کسیر الجہتی انوستان کی ترجیات میں شامل ہوگا سلامتی کانسل کے ہارنے ممبر کو ڈالے گئے ووٹوں کا دو تہائی جیتنے کے ضرورت ہوتی ہے یعنی اگر تمام ایک سو تیانوے ممالک ووٹ دیتے ہیں تو ایک سو اٹھاویس ووٹ پلازمی ہے مندو بین کو فتح کی تصدیق کے لیے مدد بار ووٹ دینا پڑ سکتے ہیں اخوابی متحدہ کی سلامتی کانسل یو این ایسی کے پندرہ رکان ہیں ان میں سے پانچ مستقل اور دس غیر مستقل ممبر ہیں مستقل عراقین امریکہ روس برطانیہ فرانس اور چین کو پی فائی کہا جاتا ہے آدھے غیر مستقل ممران کا انتقاب اور سماجی فاصلی کی برقراری کے ساتھ ووٹنگ میں حصہ لیا ہندوستان کے ساتھ آئی لینڈ میکسیکو اور ناروے نے بھی آج میں سیکیورٹی کانسل کے انتقابات میں کامیابی حاصل کی ہے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں مسسل باروی دن بھی اضافہ ایک ریپورٹ پیٹرول کی قیمت میں جمعیرات کو فی لیڈر تیرپن پیسی اور ڈیزل کی قیمت میں چونسٹ پیسی کا اضافہ ہوا ہے اسی طرح مسسل باروی دن بھی پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں اضافہ کیا گیا ہے مجموعی طور پر پیٹرول میں چھ اشاریہ پانچ پانچ روپی اور ڈیزل میں سات اشاریہ سیفر چار روپی کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا فیول کی قیمتوں میں ملک بھر میں اضافہ کیا گیا تاہم مقامی سیلز سیلز ٹیکس یا ویر کے مطابق ان کی قیمتوں میں فرق پی جاتا ہے عوام نے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں مسسل اضافہ پر شدید برہمی کا اظہار کیا ہے رہیستی وزیمائیت وشورہ ویملہ پرشاند ریڈی نے پیارس پارٹی میں رکھنے سازی حاصل کرنے والے قاتون نرسو بھائی کی اچانک حادثات موت ہونے پر ویملہ پرشاند ریڈی نے ان کی افراد قاندان کو دو لاکھ روپے کا چیک فرہم کیا ریاستی وزیر عمارت وشورہ ویملہ پرشاند ریڈی نے موز در مورا کے نرسو بھائی نے گجتہ دنوں میں رکھنے سازی حاصل کی تھی ان کے اچانک سڑک حادث میں فوت ہونے پر رکھنے سازی حاصل کرنے پر دو لاکھ روپے کا چیک ان کے فرہم کیا کیا انہوں نے کہا کہ رکھنے سازی رینے والے تمام کارکنان کو ٹیار پارٹ نے حادثات موت ہونے پر بیمہ کی سہولت پہنچانے کا انکشاف کیا انہوں نے کہا کہ گجتہ جنہوں میں رکھنے سازی حاصل کرنے والے قاتون نرسو بھائی زخمی ہو کر فوت ہونے پر ان کے فرد خاندان کو مدد فرام کی گئی ان کے شوہر کا نام نام نامنے کی طور پر درج رہنے پر دو لاک روپی کا چیک ان کے شوہر کو دیا گیا انہوں نے کہا کہ پارٹی کی خدمات انجام دینے والے کارکون آن کو سہار دیتے ہوئے رکھنے سازی حاصل کرنے والے کو بھی کارکون کی جنک حاضر میں فوت ہونے پر ان حادثات بیمہ کے تحت حادث بیمہ کی تحت ان کے فراد قاندان کو پارٹی کے طرف سے ان چھوڑی سہولت فران کی گئی اس پروگرام میں منڈل کس در کلیڑا دھر مورا کی قائدی موزا کے سرپنش منڈل راجشور ایمپی ڈی سی لابنیا ودی گر نے شرکت کی زلے کلیکٹر دفتر پر منقض شلاصی قبل تمام عدداروں کے ساتھ ریاستی وزیر پرشان رجی نے ہمارے ملک کے شہید جوانوں کو دی گئی قراج عقید ہندوستان کی قاتر تلنگانہ کے سپت کرنل سنتوش باگو اور دگر فوجیوں کے جاری جنگ میں مقابلہ کرتے ہوئے شہید ہونے پر قراج پیش کرنے کے لئے زلہ نظم بات کریک کریٹ کا اشلاح سے خابل زیاستی وزیر ویملا پرشان رجی نے دو منٹ کی قاموش اپناتے ہوئے لڈاک میں شہید فوجیوں کو قراج تحسین پیش کی انہوں نے شہید فوجیوں کے افراد قاندان کو تہدل سے پورسہ دیتے ہوئے اندوستان کے لئے جاری جنگ میں مقابلہ کرتے ہوئے شہید ہونے پر ان کی خدمات کا کوئی فراموش نہیں کر سکتا اور ان کی خدمات کو اندوستانی عوام تا حیات یاد رکھیں گے سندہ بھم تک اس تو اکرم نمش وراغ سانج پر ملنی ملنی زلان زمواد بودن میں بھارتے ودھیارتے سینہ کے تحت لداخ میں ہوئے جھڑپ میں شہید فوجیوں کو قراجی عقیدت پیش کرتے ہوئے چائنہ کے جھنڈے کو نظر آتیش کر دیا گیا زلان زمواد بودن میں بھارتے ودھیارتی سینہ کے تحت لڑک علاقے میں شہید ہونے فوجیوں کو قراجی تحسین پیش کرتے ہوئے چائنہ کے جھنڈے کو نظر آتیش کر دیا کیا اس پرگرام میں بھارتی ودھیارتی سینہ کے ستیش کمار چاری نے اس ذالے خیال کرتے ہوئے کہا کہ چین سے انتقام لینے کیلئے دباؤ ڈالا کیا اور اسی طرح ہندوستان میں رہتے ہوئے بیرونی ممالک کی تائید میں رہنے ہندوستان کو بائیکارٹ کھے جانے کی کہا گیا انہوں نے نوجوان کو چائنا کی چیزوں کو استعمال نہ کرنے کی دائیت اور اسی طرح ہندوستان میں رہتے ہوئے پاکستان کی مدد کرنے والوں کو ہندوستان کی شہدت کو منصور کرنے کی ترغیب دی اور اس کے ساتھ شہید ہونے فوجویں کے فرادر قاندان کو پچاس لاکھ روپے کی ایک گریشیا منصور کرنے کی اپیل کی انہوں نے کہا کہ انہوں ساتھ کی ساری عوام لڑاک میں ہوئی جڑپ میں شہید فوجوں کا انتقام لینے کیلئے بیٹھی ہوئی ہیں ریاستی وزے مسٹر کے ٹی آر کے حکم پر آج سے ہر جمعے کو گرین فرائی منائے جائے گا تاریخ انصاری سر سب شاد آپ تلنگان کے لیے درخت لگائیں ریاستی وزے کی احتم آج سی ہر جمعے کو گرین فرائی منا مختلف مقامات پر ہر داران کے زیمن میں درخت لگا کر ان کی نشنو تاریخ انصاری ریاستی سیگر فری ٹیار اسپارٹی کی جانب سے اقدمات کی تاریخ انصاری نے بتایا کہ درخت لگا کر دیکھ بھال کر ہر فرد کی ذمہ داری ہے پی ایو سی چیئر میں رگ نے سی ملی آرمور جی ون رڈی نے حجرباد میں واقع اپنے مکان شجر کاری انجام دی اس موقعی پر جی ون رڈی نے کہ ریاستی وزیر بلدی نظم رس کی تیار کی دائیت کی مطابق آج گرین فرائیڈ کی طور پر منائے شجر کاری کی گئی انہوں نے کہ شجر کاری کرنے سے ماحول سرسل شاداب رہتا ہے رکنے سمیلی آرمور پیو سی مکانات کی ہاتھ میں شجر کاری کریں اور لگائے کہ پودوں کی چیئرمن جی ون رڈی آرمور ہنسی کی عوام سے کہ اپنے پودوں کی نگی داشت کریں انٹرمیڈیٹ میں شاندار کامیابی حاصل کرنے والے طلبہ کو ایک ویلفر سوسائیٹی وک کانگریس قائد زیا احمد کے جانب سے دے گئی تہنیت بلاقی انٹرمیڈیٹ کے نتائج کا کل اعلان ہوا اور اس میں زلے کے کئی طلبہ نے شاندار مظاہرہ پیش کیا جن میں محمد فہد اور زوہیہ تحصیل بھی شامل ہیں انہوں نے کافی محنت سے امتحان پالا نشانات کے ساتھ کامیہ بھی حاصل کی جس پر آج اکی ویلفر سوسائیٹی وو کانگریس قائد زیا احمد کی طلبہ کی حمد افضائی کرتی ہوئی شال پوشی و گل پوشی کی اس موقع پر مولانا حسین مولانا قادر حسامی سینر صحافی ایم ماجید ٹیارس قائد رفیق قریش ودیگر موجود تھے فائدہ من ثابت ہوں اور اس ملک کا نام روشن کریں ہمارے زلے کا نام روشن کریں اور ہمارے سرپرست ہیں اسلام علیکم رحمت اللہ برگات ہو الحمد اللہ آج دونیوں کی گل پوشی ہری پرزن پہات محمد پہات اور زاکر صاحب کی صاحب زوہی تزین جو کانگر یا کالیج کے سٹوڈنٹ ہے یہ لوگ جو ہے سو اللہ کے کرم سے سیونٹی نین سیونٹی تری زوہی تزین کے نمبر ہے اور نین فیفٹی سکس ہمارے فہد کے نمبر ہے الحمد اللہ یہ دو لوگ بھی نظام آب میں ٹاپر ہوئے ہے اور میری نیک خواہش ہے کہ اللہ کو آگے کامیاب کرے فہد کی خواہش ہے کہ ڈاکٹر بنے اور ہماری زویت تزین کی خواہش ہے کہ آگے بنے میری خواہش تعلیم سے ہی ترقی ممکن نوجہاں تعلیم میں دلچسپ لے انٹرمیڈیٹ میں شاندہ نشانات کے ساتھ کامیابی حاصل کرنے والے طلبہ کو ریڈ کو چیئرمن ایسی علیم جو ہمیشہ سے ہی عوام کو تعلیم کی جانب راغب کرتے ہیں اور آج ان کی جانب سے انٹرمیڈیٹ کے امتحانات کے نتائج کی اعلان پر اعلیٰ نشانات سے کامیاب ہونے والے آل انڈیا جمعیت القریش ایکشن کمیٹی صدر رفیق قریش کے قائشات کا ازار کیا گیا اس موقع پر انہوں نے کہا کہ طلبہ تعلیم کی میدان میں آگے بڑھیں اور ہندوستان کی ترقی میں ہی صالح تا کہ ہمارا ملک کسی بھی معاملے میں دوسری ممالک سے پیچھ نہ رہے اس تقریب میں نوڈا ڈائریکٹر اختر قان قلید ودیگر موجود تھے ہمارے ٹی آر ایس پارٹی کے سینئر خائد رفیق خوریشی صاحب کے بیٹے فہد خوریشی صاحب جو انٹرمیڈیٹ کے اندر ہائیست مارک سلا کے جو پاس ہوئے ہیں میں ان کو تہدی سے مبارک بات دیتا ہوں اور نظام بات کے ہمارے مسلم لڑکے لڑکیوں کو جو تعلیم حاصل کر رہے ہیں اسی طریقے سے اس طریقے سے سٹیڈی کر کے پڑھ کے زیادہ سے زیادہ ماکس لہ کر تعلیم حاصل کر کے کرنا چاہیے کیونکہ تعلیم سے بڑی دولت دنیا میں کونسی بھی نہیں میں ہمارے لڑکے لڑکیوں کو یہی کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے فید جو بس لے کے آئے میں ہمارے تعلیم سکھوں نندی پیٹ کی مقام حلقے آرمور نس یو آئی کے سدر بندلہ پرشاند نے بھارت چین کے جنگ میں شہید فوجیوں کی یاد میں رات کے وقت میں کینڈل لائٹ ریالی کا احتمام عمل ملائے نندی پیٹ بندل کی مقام حلقے آرمور کے تحت نس یو آئی کے سدر بندلہ پرشاند نے بھارت چین کے سرحد پر جاری جنگ میں ہمارے اندوستان سے تعلق رکھنے والے شہید فوجیوں کی یاد میں بروز جمعرات کی عوقات میں کینڈل لائٹ ریالی کا انعقاد عمل ملائے گیا اس کو مدد نظر رکھتے وی یود کانگرس کی قائد محی پال نے بات کرتی وی کہا چین کے کونی تصادم پر شہید ہوئے کرنل سنتوش بابو اور دیگر شہید فوجیوں کے فرادر قاندان کو مدد فراہم کرنے کا مطالبہ کیا اس پرگرام میں نندی پیٹ منڈل کے صدر اور کانگرس کی کارکنان حلق آرمور کے صدر اور گنگا در نس یو آئی منڈل کے قائد ایرم پاون ودیگر نشکت کی نندی پیٹ کی مقام حلق آرمور کے ایم وائی سی مسلم یوت کمیٹی کے ادھان میں رداق گلوان وادی کے جنگ میں شہید فوجین کی یاد میں رات کے اوقات میں کینڈل لائٹ جیالی کا عمل ملایا نندی پیٹ منڈل کی مقام حلق آرمور کے تحت ایم وائی سی مسلم یوت کمیٹی ادھان نے لڈاک میں جاری جڑب میں بھارت کی سپوتوں کی یاد کے مدنظر بروز جمعیرات کے اوقات میں کینڈل لائٹ جیالی کا احتمام عمل ملا گیا ایم وائی سی مسلم یوت کمیٹی اہلدار نے بات کر دی ہوئی کہ اس جنگ میں شہید ہوئے فوجیوں کی قدمات کو کوئی فراموش نہیں کر سکتا اور رہتی دنیا تک ہندوستان عوام ان شہید فوجیوں کو ہمیشہ یاد رکھیں گے انہوں نے کہا کہ اندوستان کی قاتل اپنی جان کی قربان کرنے والے شہیدیوں کے افراد قاندان کو مرات اور دیگر سہولیات فرام کرنے کا حکومت سے پرزور مطالبہ کیا گیا زلے میں دن بدن کرونا مریضوں میں ہو رہا ہے زافہ بازار کھلنے سے کرونا وارث کھلیام پھیل جس میں رکھنے اسمبلی نظام آباد رورل بچری گوورن کی اہلیہ بھی شامل ہیں جن کو دو دن قبل کرونا نہیں تھا اسی طرح آرمون کے قاتون وہ ایک تلقو صاحفی بھی اس فہرست میں شامل ہو گئے ہیں اس موقع پرز لے کلیکٹر نے عوام سے پیل کی کہ وہ اس واب بچنے کے لیے احتیاط تضابے رکھ ہیں انٹرمیڈیٹ کی امتحانات میں شاندہ نشانات کی کامیابی حاصل کرنے والے طلبہ کی کاکتی جنر کالج انتظام کی جانب سے طلبہ کو دی گئی تہنیت شہر نظم آباد میں کاکتی انٹرمیڈیٹ کی سالنہ امتحانات میں بہتری نتائج حاصل کرتے ہوئے انٹرمیڈیٹ کی نتیجے میں اپنا مقام بارقرار رکھا ہے انٹرمیڈیٹ بورٹ کے تہنیت تہنیت نتائج جاری کرنے پر کاکتی تعلیم دار میں زیر تعلیم طلبہ ایمپی سی گروپ میں سی ایج کمالی ہزار نمرات کی منجم ملہ نو سو رینک حاصل کیا احمد نو سو ستیاسی نمرات حاصل کر کے سٹیٹ لیول میں چھتوہ مقام حاصل کیا سچین نیلوفر نے نو سو پچھیاسی نمرات حاصل کر کے یہ دونوں نے ساتھ مقام حاصل کرنے پر کالیس تقریبا سات سٹوڈنٹ نے سٹیٹ رینک میں کامیابی حاصل کرنا کوئی کارنامے سے کم نہیں اور اسی کے تحت ایم پی سی میں شاریہ جین سے ایم پی سی گروپ میں چار سو ستر نشانات کی مجمعہ چار سو پینسٹ نشانات حاصل کر کی ٹوپر کی طور پر سٹیٹ لیول میں تیسرا رینک حاصل کیا کامیابی تعلیمی دارے کی ڈائریکٹر سی ایم پی سٹیٹ ثワڑ رینک سٹیٹ ثُون 99 minute مارکلو ترون سادھینچ아ڑو 99 minute candidate مارکلو ricanes अ Forgive 99 minute 53 سنجuyorum شاعت 99 Clansけpecially 98ennis 90 ن dele жilon Lab pronouns column 1 این Alright حبیث کچھ اہلا کچھ اہلا عددی کچھ اہلا سٹیٹیر راکھ چاہلا سنتششنگ چل cken خوف اس موسیقی زلے میں دو سو کرو روپیوں کی ترقیتی کام اینارشیس محظوروں سے کی جائیں ٹڈی دل کا قطرہ ابھی بھی زلے پر منڈلا رہا ہے اہتدار تیار رہے ریاستی وزیر پریشانت رڈی انہوں نے پرگتی بابن شلال سے قبل شہد فوجیوں کو دی گئی قراجی عقیدت ریاستی وزیر کے ٹی آرکی دیت پر گرین فرائڈے کا احتمال آرمورے میں لیو پیو سی کمیٹی چیرمن جیوان رڈی نے کی شجر کاری اور عوام کو دی ترقیب کورونا مریضوں کی تعداد میں ہو رہا دن بہ دن اضافہ بازار کھلنے سے ہوا خطرے میں اضافہ عوام احتیاط کرے زلے کلیکٹر نارا انڈرڈی آج بھی تین نئے کیسویں شامل انٹر میڈیٹ میں شاندار مظاہرہ کرنے والی پرائیویٹ کالج کی طلبہ کی کالج انتظامین کی تہنیت عالی نشانات حاصل کرنے پر دی مبارک بات مجلس کورویٹر شکل فازل کو نظم بات بلدیا فلو لیڈر منتقیب کرنے پر کئی عوامی حلقوں کی جانب سے کی گئے ان کی تہنیت آج کے لئے فیلال اتنا ہے انشاءاللہ مزید خبروں کے ساتھ ہم پھر ملیں گے دے اجازت اللہ حافظ موسیقی